بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ انگلوریس باسٹر اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1941 سے جہاں پر ہمیں ہٹلر کے یعنی کی نارجزی کے ایک آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہینس ہے وہ ایک فرنچ فارمر کے گھر پر جاتا ہے دراصل اسے انفرمیشن ملی ہے کہ اس فرنچ فارمر نے اپنے گھر میں ایک جیوس فیملی کو چھپا رکھا ہے اور یہ وہ وقت تھا جب نارجزی سینہ یعنی کی ہٹلر کے جتنے بھی عامی تھی وہ سب کے سب جیوس لوگوں کو مار رہے تھے اب وہ اس فرنچ فارمر سے پوچھتا ہے کہ وہ فیملی کہاں پر ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس فیملی کو جانتا ضرور ہوں لیکن اب تک تو وہ بورڈر پار کر چکی ہے ہینس کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہاری پوری فیملی کو ابھی مار دوں گا اور اگر تم نے سچ بتایا تو جب تک ید خط نہیں ہوتا ہماری سینہ تمہاری فیملی کی رکشہ کرے گی ہینس کی باتیں سن کر وہ فارمر ڈر جاتا ہے اسے اپنے پریوار کی رکشہ کرنی اسی لئے وہ فرش میں ایک طرف اشارہ کرتا ہے ہینس سمجھ جاتا ہے کہ نیچے بیسمنٹ میں کوئی تہکانہ ہے یہاں پر وہ جیوس فیملی چھپی ہوئی ہے اسی لئے وہ اپنی سینہ کو اندر بلاتا اور وہاں پر کئی ساری گولیاں چلتی ہے جس وجہ سے وہ سب کے سب جو نیچے بیسمنٹ میں چھپے تھے وہ مارے جاتے ہیں لیکن تب ہی اس فیملی کی ایک لڑکی جس کا نام شو سنا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی حالکہ ہینس اسے دیکھ لیتا اس پر گولی بھی چلاتا ہے لیکن وہ اس سے بچ کر نکل جاتی ہے اور اب اس گھٹنا کے تین سال بعد ہمیں یو ایس آمی لیوٹین انڈ آرڈو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی سینہ یعنی کی اپنی ٹکڑی میں جس کا نام باسٹرڈز ہے اس میں جیوس لوگوں کو جو کی امریکن جیوس ہیں انہیں بھرتی کر رہا ہے دراصل یو ایس آمی نے اس ڈپارٹمنٹ کو اس لئے بنایا ہے تاکہ یہ ہٹلر کی نازی سینہ کو بے رہمی سے مارے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کیا جا سکی لیکن ان کے چنگل سے ہٹلر کا ایک نازی سینک بھاگ جاتا ہے وہ ہٹلر کے پاس جاتا ہے ہٹلر دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر یعنی کی فوریڈ پر سواستک کا نشان ہوتا ہے جو کی ہٹلر کی جھنڈے کا بھی نشان ہے اور وہ سولجر بتاتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جسے باسٹرڈز کہا جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے انہوں نے ہمارے سبھی سینکوں کو بے رہمی سے مار دیا رسلہ الڈو کا باسٹرڈ گروپ نارجیس کو فرانس کے اس حصے میں مار رہا ہوتا ہے جہاں پر ہٹلر نے قبضہ کر لیا ہے اور اس بات سے ہٹلر اب پریشان ہے وہیں دوسری طرف ہمیں پیریس میں شوسنا کو دکھایا جاتا ہے جو آج سے تین سال پہلے ہینس کے حملے سے بچ گئی تھی اس وقت وہ پندرہ سال کی تھی لیکن اب وہ اٹھارہ سال کی ہو چکی ہے وہ یہاں پر ایک سینیما گھر چلاتی ہے ساتھی اس نے اپنا نام بدل دیا ہے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ وہ ایک جیوس لڑکی ہے کیونکہ اس وقت میں جرمن سینک جیوس لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں اس کا نیا نام ہوتا ہے ایمیول اس کی ملاقات ایک جرمن سولجر سے ہوتی ہے جس کا نام فیڈرک ہے فیڈرک ایک بہت ہی فیمس سولجر ہے کیونکہ وہ لڑائی میں دھائی سو لوگوں کو مار چکا ہے اور شوسنا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا فیڈرک کو موویز دیکھنے کا بہت شوق ہے اسی لئے وہ یہاں پر آیا ہوتا ہے وہ شوسنا سے کہتا ہے کہ تم اس سینیما گھر کی اونر ہو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے آنٹ اور انکل کا تھا لیکن اب انہوں نے اس سینیما کو میرے نام کر دیا ہے لیکن یہاں پر فیڈرک کے جیسچر سے ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ وہ شوسنا کی پرتی اٹریکٹڈ ہے لیکن شوسنا اسے زیادہ انٹیٹین نہیں کر دی کیونکہ وہ ایک جیوس ہے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کسی کے بھی سامنے ریویل نہیں کر سکتی اگلے دن جب ایک ریسٹو میں بیٹھی ہوتی ہے تو فیڈرک ایک بار پھر سے اس کے پاس آتا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کہتی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک جرمن کل فرن بنے تو تمہیں کسی اور کو اپروچ کرنا چاہیے ابھی وہاں پر ایک جرمن آفیسر آتا ہے جو فیڈرک سے اس کا آٹوگراف لیتا ہے کیونکہ وہ ایک وار ہیرو ہے یہ دیکھ کر شوشنہ کو عجیب لگتا ہے وہ اسے پوچھتی کہ تم کون ہو جس کے بعد فیڈرک اپنے بارے میں اسے بتاتا ہے اگلے دن شوشنہ جب اپنی سینیما ہال میں کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک جرمن آفیسر آتا ہے اور شوشنہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد شوشنہ کو ایک ہوتیل میں لے کر آتا ہے جہاں پر بہت سارے جرمن سینک ہوتے یہاں پر فیڈرک بھی ہوتا ہے یہاں پر وہ آفیسر شوشنہ کو ایک فلم میکر اور ایک ایکٹرس سے ملواتا ہے شوشنہ سے بات کر کے کافی پرباویت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری فلم کا جو پریمیر ہوگا وہ تمہارے سینیما ہال میں ہوگا اور تب ہی یہاں پر ہینس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر شوشنہ تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے کیونکہ آج سے تین سال پہلے ہینس نے اس کے پریوار کو مارا تھوڑ اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت وہ بچ گئی تھی ہینس شوشنہ سے یہاں پر بات کرنا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کی سینیما ہال میں جو اب مووی کا پریمیر ہوگا وہاں پر جرمن کے بہت بڑے بڑے آفیسرز آئیں گی جس میں سے ہٹلر بھی ایک ہوگا اور اس جگہ کی پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری ہینس کے اوپر ہے شوشنہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کی کس طرح سے سینیما ہال پہلے اس کی آنٹی اور انکل کا تھا لیکن ان کی موت کے بعد اب یہ اس کا ہو چکا ہے ہینس اسے پوچھتا ہے کی پروڈیکٹر کو کون آپریٹ کرتا ہے وہ بتاتی ہے کی اسے ایک نیگرو آپریٹ کرتا ہے ہینس کہتا ہے کہ ہٹلر کبھی نہیں چاہیں گے کی ان کے لئے کوئی نیگرو کسی پروڈیکٹر کو آپریٹ کریں چلے پروڈیکٹر کو تمہیں آپریٹ کرنا ہوگا شوشنہ کہتی ہے کہ ان نیگرو ضرور ہے لیکن وہ ایک جرمن ہے ہینس اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے شوشنہ جو کی ہینس کی پریزنس سے اس کے سوالوں سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اب وہ ریلیکس ہوتی ہے دراصل جرمنز نے اور خاص طور پر ہینس نے اس کے پریوار کو اس کی کمیونیٹی کو بہت زیادہ ٹورچر کیا ہوتا ہے اس لئے شوشنہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس دن جب فلم کا پریمیر ہوگا جس میں جرمنی کے بڑے بڑے آفیسر فلم کو پریمیر کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت وہاں پر جتنی بھی اس کے پاس پرانی ریلز ہیں جو کی ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں آگ لگا کر سب کے سب آفیسرز کو مار دے گی اس کے لئے وہ اپنے پروڈیکٹر آپریٹر جس کا نام مارسل ہوتا ہے اس کے ساتھ پلین بناتی ہے دراصل مارسل اس سے پیار بھی کرتا ہے وہ اس کا لور ہے اور یہ دونوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قیمت پر ان سب جرمنز کو مار دیں گے وہیں دوسری طرف بریٹیشرز کو بھی اس پریمیر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی لئے بریٹیش کمانڈو لیوٹیننٹ کو جس کا نام آرچی ہے اسے اس پریمیر پر حملہ کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اور اسمبلے میں اس کا ساتھ دیں گے باسٹرڈز یعنی کہ آرڈو کے سینک اور اب بریٹیش لیوٹیننٹ یہاں پر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ فرانس کے اس حصے میں جاتا ہے جو جرمنز کے قبضے میں ہے اور یہاں پر وہ اسی فلم سٹار سے ملتا ہے سیشوسنا ہوتیل میں اس فلم میکر کے ساتھ ملی تھی یہ ایک جرمن فلم سٹار ہے لیکن یہ جرمنی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایلائیڈ ایجنٹ ہے یعنی کہ یہ جرمنی کی خلاب جو بھی لوگ جنگ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے اور اب جب بریٹیش لیوٹیننٹ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے تو وہ اسی فلم سٹار سے باتیں کرتا ہے یہاں پر سب کے سب جرمن سینک ہیں انہیں کہیں نہ کہیں شک ہو جاتا ہے اور وہ فلم سٹار وہ ایکٹریس انہیں بچانے کے لئے کہہ دیتی ہے کہ پریمیر کے دن یہ میرے باڈی گارڈس ہوں گی اب یہ سب کے سب یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں پر غلطی یہاں پر بریٹیش لیوٹیننٹ سے ہو جاتی ہے وہ تین شیمپین کا آرڈر دیتا ہے شیمپین آرڈر کرنے کے لئے جو وہ اشارہ کرتا ہے وہ جرمنز کا اشارہ نہیں ہوتا بلکہ بریٹیشرس کا اشارہ ہوتا ہے اور یہاں پر سب ہی جرمنز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بریٹیشرس ہیں جس کے بعد اس جگہ پر گولہ باری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس گولہ باری میں سب کے سب مارے جاتے ہیں یہاں پر صرف وہ جرمن ایکٹریس بستی ہے ساتھی ایک جرمن آفیسر یہ دونوں کی دونوں چھپ جاتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایلڈو آتا ہے جو اس جرمن آفیسر سے کہتا ہے کہ اس ایکٹریس کو ہمارے حوالے کر دو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا وہ جرمن آفیسر کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکے باز ہے اس نے اپنی کنٹری کو دھوکہ دیا ہے اور تب ہی اس ایکٹریس کو موقع مل جاتا ہے وہ اس جرمن آفیسر کو مار دیتی ہے اور ایلڈو کے ساتھ اس جگہ سے نکل جاتی ہے ایلڈو اس سے کلینک ملے جاتا ہے جہاں پر اس کی پیر پر مرمپٹی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا پیر بہت زخمی ہوتا ہے وہ ایلڈو کو بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارا پورا پلین چاپٹ ہو گیا ہمارے پاس اب بھی ایک موقع ہے جب ہم بہت سارے جرمن سینیکوں کو مار سکتے ہیں میں بریٹس لیوٹیننٹ کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ اپنا باڈی گارڈ بنا کر لے جانا چاہتی تھی آلڈو تیہ کرتا ہے کہ اب وہ اس کے باڈی گارڈ بن کر اس کے ساتھ جائیں گے تاکہ سینیما گھر میں جہاں پر پریمیر چل رہا ہوگا وہاں پر کئی سارے بڑے جرمن آفیسرز کو دیکھتا ہے کہ اس کے ایک ساتھی کے ہاتھ میں ایک رومال ہے جس میں اسی ایکٹریس کا سائن ہے جس سے اسے اس فلم سٹار اس ایکٹریس پر شک ہو جاتا ہے وہاں پر اسے ایک فیمل سینڈل بھی ملتا ہے اور اب اس ایکٹریس سے ملنے کے لئے جاتا اور پوچھتا ہے کہ تمہارے پیر پر پلاسٹر کیسے لگا وہ بتاتی ہے کہ میں پہاڑی سے گر گئے تھے اسی لئے میرے پیر میں فریکچر ہو گیا اور اب اس میں پراسٹر ہے یہ سن کر ہینز ہسنے لگتا ہے وہ اسے ایک سیپریٹ کمرے ملے جاتا ہے اور اسے وہ سینڈل پہناتا ہے جو اسے اس واردات والی جگہ پر ملی تھی اور یہ سینڈل اس ایکٹریس کو بلکل فٹ آتا ہے جس سے ہینز سمجھ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی وہ جرمنز کو دھوکہ دی رہی ہے اسی لئے وہ اسے مار دیتا ہے جس کے بعد یہاں پر ارلڈو کو اور اس کے ساتھ ہی کو بھی پکھڑ لیا جاتا ہے کیونکہ ہینز کو پتا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اب ہینز جان چکا ہے کہ یہ ہٹلر کو مارنا چاہتے ہیں ہینز ارلڈو کو اپنے پاس بلاتا اور اسے کہتا ہے کہ میں ہٹلر کو مارنے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اس کے بعد دے تمہیں مجھے یو ایس کی ناغ رکھتا اور مجھے میرے کام کے لئے ریوارڈز دلوانے ہوں گے ارلڈو اس کی بات مان جاتا اور اپنے سینئر سے اس کی بات کرواتا ہے وہاں ہی ہمیں تھیٹر میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اب پریمئر کی پوری تیاری ہو چکی ہے شوسنا نے تیاری کر لی ہے کہ وہ ہر ایک دروازے کو بھار سے اپنے بوائی فرنڈ جس سے وہ پیار کرتی ہے جس کا نام مارسل ہے اس کے ذریعے بند کروا دے گی اور اس پورے تھیٹر سینیما ہال میں آگ لگا دے گی تاکہ سب کے سب مارے جائیں یہ جو فلم ہوتی ہے یہ فیڈرک کی بہادری کے کارناموں کے اوپر ہوتی ہے اور اب جب فلم چلی رہی ہوتی ہے تو فیڈرک وہاں سے اٹھ کر شوسنا کے پاس آتا ہے شوسنا کہتی کہ تمہیں واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ جانا چاہیے لیکن فیڈرک واپس نہیں جانا چاہتا اس کی قسمت اچھی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہینس نے جو کی اب جرمنز کے خلاف ہے جو کی اب باسٹرڈز یعنی کی آلڈو کی ٹیم کے ساتھ مل چکا ہے اس نے اس کی سیٹ کے نیچے بوم رکھ دیا تھا فیڈرک جب واپس اپنی سیٹ پر جانے سے منع کر دیتا ہے تو یہاں شوسنا کو گصہ آجاتا ہے وہ اسے جرمن ڈاگ کہتی ہے جس سے فیڈرک کو بہت گصہ آتا ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے پر شوسنا اپنا دماغ لگاتی وہ فیڈرک سے کہتی ہے پہلے دروازہ بند کر دو اور جب وہ دروازہ بند کرنے چاہتا ہے تو وہ پیچھے سے کئی گولیاں اس پر چلاتی ہے سیو بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے لیکن فیڈرک کو بھی موقع مل جاتا ہے وہ شوسنا کو گولی مار دیتا ہے اور ان دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے وہاں سینیما کے اندر سب کے سب جب فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر عجیب عجیب سی فٹے جاتی ہے جس سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر شوسنا نے ان سب کو مارنے کا پلین بنائے لیکن جیوز کمیونٹی سے ہے جس کمیونٹی کے اوپر ہٹلر کی نازی سینہ نے بہت اتیچار کیے تھے اب جو مارسل ہوتا اب ہار سے دروازے بند کر دیتا ہے اور سکرین کے پیچھے جہاں پر اس نے فلم یعنی کی جس سے فلم کو چلایا جاتا ہے اس ریل کو اکھٹا کر رکھا ہوتا ہے جس پر بہت تیجی سے آگ لگتی ہے اسے جلا دیتا ہے جس کے بعد ہم سکرین میں شوسنا کی فوٹو کو دیکھتے ہیں یعنی کی اس کی ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں وہ ہس رہی ہوتی ہے رب آرڈو کے باسٹر ٹیم کے دو لوگ اوپیرا باکس میں پہنچ جاتے ہیں جن کے پیروں میں ویسپوٹک لگے ہوئے ہیں وہ یہاں پر نارچس پر گولیاں چلاتے ہیں جس سے وہ لگ بگ سب ہی کو مار دیتے ہیں اور تب ہی ایک بہت بڑا ویسپوٹ ہوتا ہے سویسپوٹ میں سینیما ہال کے اندر ہر ایک انسان مارا جاتا ہے جس میں ہٹلر بھی ہوتا ہے وہیں ہمیں ہینس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ الائٹ کی ٹیلیٹری میں ہوتا ہے کیونکہ اب اسے سرینڈر کرنا ہے جس کے بعد اسے یو ایس کی ناغکتہ ملے گی ارلڈو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ارلڈو اس کے ساتھی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم کوئی سودا نہیں کر سکتے وہ اس کے فور ایٹ پر سواستک کا نشان بناتا ہے جیسا کہ وہ ہر جرمن کے ساتھ کرتا ہے تاکہ یود ختم ہونے کے بعد بھی سب کو پتا چل سکے کہ وہ ناغ جی کا ایک سپائی ہے اور یہ ایک طرح کی ارلڈو کی ایک مہر اپنے دشمن کے سر کے اوپر بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی